پیارے مسلمانوں آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے اٹھا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جس نے ایمان کے ساتھ اس سواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے کو رکھا رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرا فائدہ رمضان کے روزے کا یہ ہے اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک نیکی کا سواب دس گناہ اور دس گناہ سے سات سو گناہ تک کر دیا جاتا ہے لیکن جب رمضان کی باری آئی تو اللہ عز و جلہ اشارت فرماتا ہے حدیثِ قدسیے جب روزے کی نیکی کی بات آئی تو رب العالمین نے حدیثِ قدسی کے اندر اشارت فرما دیا روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کل قیامت کے دن جا رب العالمین تمام مومن اور مومنہ بندیوں کو اور بندوں کو انعام عطا فرمائے گا وہ کتنا بڑا انعام اور تحفہ ہوگا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو روزے کی نصبت رب العالمین نے اپنے طرف کی ہے اس فضیلت کو اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جب رمضان کے روزے کو صحیح طریقے سے رکھائیں